محلہ کی درگ بڑھتی گئی پتی کا سور ٹوٹ گیا اور اس نے وہاں کھڑے اور مریضوں کو اکٹھا کر وہاں ہنگامہ کر دیا اور اسپتال کو بند کرنے کی مانگ اٹھا دی جب اس کی سوچنہ اسپتال پر ساسن تک پہنچی تو انہوں نے آنن فانن میں چکستہ کو بھیجا اور معاملے کو شاند کروایا اس بارے میں لوگوں نے روش پرکٹ کرتے ہوئے کہا کہ سورین اسپتال میں وہ دور دور سے ٹیکسیاں کر علاج کروانے کیلئے آ رہے ہیں لیکن یہاں ڈاکٹر نہ ملنے سے وہ ویحد ہاتھ آش ہیں انہیں نے کہا کہ اسپتال میں برشتہ چار اپنی چرم سیما پر پہنچ چکا ہے لوگوں کے ٹیسٹ نیزی لیب میں بیزے جا رہے ہیں گریب لوگوں کو علاج کے نام پر لوٹا جا رہا ہے اسی لئے اچھا ہے کہ اس اسپتال کو بند کر اس کو نیزی ہاتھوں میں ہی سوانپ دیا جائے تاکہ لوگوں کو سمیہ پر علاج تو مل پائے ہسپتال میں جب یہاں آئی میں تو امرجنسی میں لے کے گئے تو انہوں نے ایک سلپ بنایا وہ سلپ کا اوپر سے بنا کے لاؤ سلپ بنا کے لائے کہ اوپی ڈی میں چلے جاؤ نہ میرے کو دیکھا نہ میرے کو کوئی پین کلر کوئی ٹیٹنسی کوئی انجیکشن کوئی کچھ نہیں اور یہاں بیز دیا ہم نو بجے سے کھڑے ہیں کوئی ڈاکٹر نہیں آئی نہ ایدھر کوئی ڈاکٹر تھا نہ ایدھر کوئی ڈاکٹر تھا نہ کوئی روک نہ کوئی ٹوک امرجنسی کے پیشنٹ کو اوپی ڈی میں بیجا جا رہا ہے اوپی ڈی میں ڈاکٹر کوئی نہیں ہے تو اس سے اچھا کہ پیشنٹس مر رہے ہیں اور لاؤس ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس سے کیا بہت ہے ہسپٹال کا بھی نام خراب ہو رہا ہے اس سے اچھا اس کو سرکاری ہسپٹال سے بند کر کے پریوٹائز کر دو ہسپٹال میں بھرچچا چار کا بول بالا ہے دوائیاں یہاں نہیں بلتی صاف صفہ یہاں نہیں ہیں اور پرشاشن سے مانگے کہ پرشاشن اس ہسپٹال کو نہیں چلا سکتا تو اس ہسپٹال کو تازے لگا دو آدھے سے چاہے ڈاکٹر لکھتے ٹیسٹ فلانی جگہ کرالو ہسپٹال میں چسچوں کی ویوستہ کوئی نہیں ہے مریض کو بیٹھنے کی کوئی سبیدہ نہیں ہے کسی سمیرے کسی برکار کی کوئی سبیدہ نہیں ہے اور صبح دوہزار روپیہ دے کے گاڑی لے کے یہاں پہنچے ہو نو بجے سے ہم کھڑے ہیں یہاں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے لڑکے کی بادو ٹوٹی ہوئے صبح سے لے کر کھڑا پریشان ہے بتا رہا اب ہم کیا کر سکتے ہیں